ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھلانا ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھلانا ہے اور ایک بار کھلانا ہے بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے میں سہری اور افتار کروا دینا ہے نہیں ایک روزے کے بدلے میں ایک بار مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور اس کی مقدار کیا ہوگی حضرت اینہ سبن مالک رضی اللہ عنہ بڑی لمبی عمر اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی تو جب کمزور ہو گئے بڑے ہو گئے روزے نہیں رکھ سکیں رضی اللہ تعالیٰ نے تیس مسکینوں کو گھر میں کھانا بنایا اور تیس مسکینوں کو بلا کر ایک ساتھ پیڑ بھر کھانا کھلا دیا تردیب یہ ہے اب کہ آپ اگر فیدیہ دے رہے ہیں تو دو طریقے سے آپ دے سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو ان کو بھر پیڑ کھلا دیجئے مسکین کی ضرورت کے مطابق بھر پیڑ کھلا دیجئے وہ کم کھائے زیادہ کھائے جیسے کھائے وہ اس کی ضرورت ہے اس کو ایک مرتبہ کھلا دے گے آپ کے ایک روزے کا فیدیہ ہو جائے گا اب اگر آپ کھانا کھلا نہیں رہے ہیں بلکہ آپ اناج کی شکل میں فیدیہ دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اس سلسلے میں شریعتی اسلامیہ کی طرف سے جو تحدید ہے وہ یہ کہ آدمی آدھا سا آدھا سا اناج دے دے سا جو ہے ایک پیمانہ ہے سا ایک پیمانہ ہے اور وہ پیمانہ اس میں کیا چیز آپ نامتے ہیں کیا چیز نامتے ہیں اس اعتبار سے وزن اس کا گھٹا اور مڑتا ہے جیسے اگر آپ کھجور نامیں گے تو کھجور چونکہ بڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ نہیں سما پاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ تقریباً ڈھائی کلو نکلیں لیکن وہی اس کے بجائے آپ چاول یا گہون آپیں تو چونکہ وہ جم کر بیٹھتے ہیں تو ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو دو کلو چار سو گرام سے لے کے تقریباً دو کلو سات سو آٹھ سو گرام تک ایک سا کی مقدار ہوتی گویا سمجھے تقریباً تین کلو ہوتا ہے اور آدھا سا کا مطلب ہوا ڈیڑھ کلو ہوتا ہے تو آپ اگر اناج کی شکل میں مسکین کو فیدیا دے رہے ہیں تو آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک روزے کے بدلے میں تقریباً ڈیڑھ کلو سوا کلو سے ڈیڑھ کلو کے برابر اناج آپ مسکین کو دے دیں پورے مہینے کا آپ اگر اناج دینا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے تیس دن کے حساب سے پیٹالیس کلو دے دیں تو آپ حساب لگا کر جتنے روزے چھوٹ رہے ہیں اس کے برابر وزن کر کے آپ اناج دے دیں یہ ہے مسکین کو دی جانے والی مقدار اب یہاں چھوٹی چھوٹی کچھ مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے دیکھ کر کر دیتا ہوں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک ہی مسکین کو پورا فیدیا دیا جا سکتا ہے یا ضروری ہے کہ تیس روزوں کے مطلے میں تیس مسکین کو کھلانا چاہیے آپ دونوں کر سکتے ہیں ایک مسکین کو روزہ نہ بلا بلا کر کھلا دیں رمضان کے مہینے ہی میں ایک مسکین